اسلام علیکم ایوریون مائی نمی اس دانش اور بیلکم بیک تو مائی چینل افتر لانگ ٹائم امید کرتا ہوں آپ سب کھیڑت سے ہوں گے اور گائب ہونے کی وجوہات یہ تھی کہ میری اپنی سٹیڈیز چل رہی تھی اور کچھ اگزیمز تھے تو اس کے لیے تھوڑا سمجھا کہ ہم خود کو بھی ٹائم دے لیکن ہم بیک اور ہم سب کنٹینیو اپلوڈ دی لیکچرز آج اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ میں نے کامپلیکیٹ ٹوپکس لیے ہیں اگین موسٹ پابلی بچوں کو گلینڈز میں جو ہے نا مشکلات ہوتی ہے تو آج ہم گلینڈز سے بہت بات کریں گے اور سب سے پہلے جو گلینڈ پڑیں گے وہ سب سے بڑا انڈوکرین گلینڈ ہے جسے ہم بولتے ہیں تھائرائٹ گلینڈ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر تھائرائٹ گلینڈ پہ یاد رہے تھائرائٹ گلینڈ کو بولا جاتا ہے لارجیسٹ انڈوکرین گلینڈ اور اس کا ٹوٹل جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھارٹی گرام اگر ہم بات کریں تو اس کے شیپ جو ہوتے ہیں وہ بٹرفلائی بھی ہوتا ہے اور ایچ شیپڈ بھی ہوتا ہے یہ آپ کو پیچھے ظاہر آ رہا ہے تو اس کا شیپ ایچ شیپڈ بھی ہے اور بٹرفلائی بھی ہے شیپ پہ ہم بات پہ بات کریں گے پہلے تھوڑے ہم اس کی تھیوری پڑھ لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اگر ہم اس کی موجودگی بات کریں تو یہ ٹریکیا کے برابر موجود ہوتا ہے جو ٹریکیا ہوتی ہے نا اس کے اراؤنڈ جو ہے اس کی پوزیشننگ ہوتی ہے اور اس کو دو لوبز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے رائٹ لوب اور لیفٹ لوب یہ اس کا جو ہے لیفٹ لوب ہے اور یہ اس کا رائٹ لوب ہے ان دونوں لوبز کو جو چیز سیپریٹ کرتی ہے اسے بولتے ہیں ایس تھبس یہ بھی پوائنٹ آپ کے لئے رو گئی اس کو ایڈیمز ایپل بھی کہا جاتا ہے اس کا جو مین فنکشن ہے نا اس کا جو پورا کام ہے ہارمونز وغیرہ بنانا اس کے اندر سیلز پر ڈیپین کرتا ہے تو اس کے سیلز کو بولتے ہیں تھائرائیڈ فولیکلر سیلز یہ جو آپ کو کورنر نظر آ رہے ہیں اندر ان کے بلو کلر میں ڈاٹ 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 ان کو ہم بولتے ہیں تھائرائیڈ فولیکلر سیلز یہی سیلز آگے جا کے ہارمونز بنائیں گے اور وہ ہارمونز بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہماری لائف کے اندر ہائرائیڈ گلینڈ کے ہارمونز بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اور یہ آپ کو ہر چیز میں کام آئیں گے آپ کے ان کے فنکشنز پڑھیں گے کون کون سے اچھا یہ جو اندر آپ کو کورنر نظر آ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں فولیکلز چھیک ہے فولیکلر سیلز یا فولیکلز اب جو اس کے سراؤنڈنگ میں موجود ہوں گے ان کو بولیں گے ہم پیرا فولیکلر سیلز وہ ایک اور ہارمونز ریلیس کرتے ہیں پرابر میں ہم پڑھیں گے پہلے یہاں پہ سورا ڈسکس کر لیں چھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ سر تھائرگلینڈ کے فنکشنل یونٹ کون ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ تھائرگلینڈ سمل مائنیور سیلز سے بنا ہوا ہے جس کو فولیکلر سیلز بولتے ہیں تو نو ڈاؤٹ فنکشنل یونٹ آف تھائرگلینڈ آر نون از فولیکلر سیلز پریزنٹ انسائیڈ لوبز یہ جو لوبز کے اندر ہیں یہی اس کا فنکشنل یونٹ ہے ٹھیک ہے بابا اگر ہم بات کریں تھائرگلینڈ میں اور پیرا تھرگلینڈ میں ہارمونز کا فرق ہے پوزیشننگ سیم ہے یاد رہے جو پیرا تھرگلینڈ ہوتا ہے وہ تھائرگل کے دورسلی موجود ہے مینز تھائرگل کے پیچھے اور وہ فورین نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے فور یونٹس ہوتے ہیں اس کے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے دورسل سائیڈ آف تھائرگلینڈ کنٹین فور یونٹس کارڈ پیرا تھرگلینڈ پیرا تھرگلینڈ کو اگلی بار پڑھیں گے ڈیٹیل میں ایک اس کی بہت یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے جس کو میں مارک کر رہا ہوں اس ایم سی کیوز بھی آ چکے ہیں کہ یہ واحد ہارمون اینڈوکرین گلینڈ ہے اینڈوکرین لاجی کا یا اینڈوکرین سسٹم کا یہ واحد اینڈوکرین گلینڈ ہے جس کے اندر ایبیلیٹی ہوتی ہے ہارمون کو اسٹور کرنا آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ تھائرگلینڈ یا کوئی ایسا گلینڈ ہے اپارٹ فرم تھائرگلینڈ جو ہارمون اسٹور کرے سوائے تھائرگلینڈ کے کیونکہ اس کے پاس قابلت ہوتی ہے ہارمونس کو اسٹور کرنے کی اب آتے ہیں اس کے تھوڑے اسٹیکچر پہ یاد رہے اس کا اسٹیکچر کوشش کی ہے بنانے کی میں نے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے یہ اوپر جو چیز ہے یہ اس کی ہوتی ہے تھائرگلینڈ ٹھیک ہے بابا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دو لوگ اسی قوم بولتے ہیں تھائرگلینڈ ٹھیک ہے بابا اس کو دو لوگ یہ ہوتا ہے رائٹ لوگ اور یہ ہوتا ہے لیفٹ لوگ اس کے بیچ میں جو چیز ان کو دونوں کو سیپریٹ کرتی ہے اسے بولتے ہیں اسٹمس اور یہ ہوتا ہے ٹریکیا کہہ رہا ہوں تو یہ ہے اس کی ٹریکیا ٹھیک ہے بابا یاد رہے اس کے ایک اور سیلز ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں پیرا فولیکلر سیلز جو ایک اور ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں جس کا نام ہے تھائرو کیلسی ٹونن اب کیلسی ٹونن سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے اندر بلٹ میں جو بھی کیلشم کی ہائپویاں ہائپر کنڈیشنز ہو جاتی ہیں ان کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے بابا اب ہم بات کریں گے اس کے ہارمونز جو بہت بڑے امپورٹن ہارمون ہے جس کو ہم بولتے ہیں تھائروکسن اس کے پھر دو ٹائپس ہوتے ہیں ٹی تری اور ٹی فور یاد رہے یہ واحد ہارمون ہے جن کو ہم بولتے ہیں ماسٹر آف آل ہارمونز یہ سب سے آلہ ہارمونز ہیں ہماری بوڈی کے اندر جو تھائر اڈ گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے یاد رہے یہ چیز آپ کو ٹھیک ہے بابا اب ان کو ماسٹر آف آل ہارمونز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر کام میں رول پلے کرتے ہیں چاہے آپ کی گروتھ ہو اس میں بھی آئیں گے آپ کی ہرڈ بیٹ ہو جائے اس کو بھی آئیں گے مینٹین کرنے آپ کا بلڈ پریشر آ جائے اس وہاں پہ بھی رول پلے کریں گے آپ کی ہائیٹ ہو گئی آپ کی ڈائیجیشن میٹابولیزم ایون دو ٹیمپریچر میں کیلیگرک ریکشن یا ایفک دکھاتے ہیں اپارٹ فرام ایٹی پی پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں مطلب اس کا اتنے کام ہے کہ ہم جتنی کوشش کریں گے نا ہم ان کو ایک لے کر میں نہیں پڑھ سکتے اس لیے میں نے اس کو لکھا ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے ماسٹر آف آل ہارمونز اب تھائیروزن میں آپ کو دو قسم کی ہارمونز ملیں گے ایک ہوتے ہیں ٹی ٹری ٹی فور ٹھیک ہے بابا بہت ہاتھ ہمار لپڈ سالیبل یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ دونوں لپڈ سالیبل ہیں اسی وجہ سے یہ پہلے پلازم میبرین میں آتے ہیں پھر وہاں سے بلڈ میں ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی سپیشل آئیز ڈیک پروٹین ان کو ضررت ہوتی ہے اسی مدد سے یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ میں آگے لکھایا پڑھیں گے ہم ٹھیک ہوگا ٹی فور سیکریٹڈ ان لارج اماؤن جو ٹی فور ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ اماؤنٹ میں سیکریٹشن انسکی ہوتی ہے لیکن اس سے جو ٹی ثری ہوتا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرٹ ٹی فور اور یہ دوروں ایک دوسرے میں کنوائٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹی ثری کبھی ٹی فور میں ہو سکتا ہے اور ٹی فور کبھی ٹی ثری میں بھی ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کنوائٹ بھی پوسیبل ہے اسپیشل ٹائپ آف پروٹین ہیلپ ان دے ٹرانسپورٹیشن آف تھائروگزین ان بلڈ کالڈ تھائروگزین بائنڈنگ گلو بیلن یہ ایک اسپیشل آئیز جو پروٹین ہے جو تھائرگزین کی ٹرانسپورٹیشن کرا رہا تھا ہے ہمارے بلڈ کے اندر ٹھیک ہے بابا جب جب ہمیں تھائروگزین کی ضرورت پڑ دیئے تو یہی جو پروٹین ہے تھائروگزین بائنڈنگ گلو بیلن یہ تھائروگزین کی ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے اب ان کے کام کے کام پی بات کریں کہ تی تری اور تی فور کون کون سے کام میں ہیلپ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈائیجیشن میٹابولیزم گروت ٹرانسپورٹیشن ہرٹ ریٹ ٹیمپریچر انرڈی بیلنس ہومیویسٹیس میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی بڑی جو ہے ان کا کام ہے تھائر تھائرائٹ کے ہارمونز کا امید کرتا ہوں تھائرائٹ گلین آپ کا کلر ہو گیا ہوگا اور اب ہم ڈیری بیسس پہ لیکچر سپلوڈ کریں گے جو آپ کو ٹاپک سمجھنا ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن بتا دیکھت تاکہ میں ان پہ ویڈیو بناو اپنی دعوم یاد رکھے گا اللہ آفیس موسیقی